پھر ایک اور حضرت کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ قدسر روح کے متعلق فرمایا کہ یہ جو دعا میں کلمات کہتے ہیں وہ بڑے مستجاب اور مقبول ہیں ان کلمات کی تعریف فرمائی تو پھر ہم نے حضرت سے پوچھا تو حضرت روح پڑے تو میں نے ارس کیا کہ حضرت روز دعا سرری فرماتے ہیں تو وہ کلمات اگر معلوم ہو جائیں جہری دعا فرما دیں تو حضرت تو ساری عمر کے لئے سرری دعا ہوتی تھی حضرت کیا تو حضرت نے پھر اللہم اغفر للممینین اوالممینات اللہم اغفر للم تو پھر میں نے یہاں پر ختم خاجگان کے ساتھ ایک دفعے طلبہ سے کہا کہ دیکھئے جب آپ ہاتھ اٹھا ہیں تو ادھر ادھر ذہن بھٹکتا رہے تصورات میں آپ شیطان جاؤں کہیں رسی باندھ کر آپ کو اکیش کر لے جاتا رہے اس طرف جانے کے بجائے پورے استحزار کے ساتھ یہ کلمات پچیس دفعے یا ستائیس دفعے اللہم اغفر للممینین اوالممینات یہ پڑھ لیا کریں اور میں نے حوالہ بھی دیا کہ حسن حسین میں یہ روایت ہے تو یہ روایت طبرانی میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حسن حسین میں بھی ہے مگر جو حسن حسین پرانی چھپتی تھی مجتبائی دہلی کی اس میں یہ دعا ہے اور طبرانی میں بھی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشایت فرمائے کہ جو شخص پچیس مرتبہ یا ستائیس مرتبہ یہ دعا بڑھے اللہم اغفر للممینین اوالممینات تو وہ شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے ایک مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور فرمائے کہ اس کے وسیلے سے دنیا بھر کے انسانوں کو اور جاندار کو روزی ملتی ہے یعنی کتنا ہونچا ولایت کا مرتبہ اس سے ملتا ہے تو یہ معمول بنا لیں آج سے کہ آپ ہر نماز کے بعد ہر نماز سے پہلے ہر دعا کا جز اس کو بنا لیں اللہم اغفر للممینین اوالممینات